ہم بستری کے لئے کیسے تیار کریں تو فرنس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شہر کا دل نہیں چاہتا اور بعض دفعہ بیوی کا دل نہیں چاہتا ہم بستری کرنے کو تو یہاں میں یہ بات کہوں گی کہ جب تک آپ دونوں میاں بیوی تیار نہ ہو اس کام کے لئے تب تک ایک دوسرے کو بالکل بھی مجبور نہ کریں اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شہر کے جذبات کا خیال لکھے اور شہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوش کا تیار شہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوش کا خیال لکھے بیوی بغیر کسی شہر ازر کے اپنے شہر کو انکار نہ کریں اور شہر بھی اپنی بیوی کی خوش پوری کریں دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا بھرپور خیال لکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے جب دونوں تیار ہو چکے ہوں گے ہم بستری کے لئے تو اس کے بعد ہم بستری کا آخاز کریں ہم بستری کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ ہم بستری کرنا ہے تو فوراں بیوی کے کپڑے اتارے اور کام سٹارٹ کر گیا نہیں بلکل بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھیں دیکھیں میں آپ کو کوئی فہاشی کی باتیں نہیں بتا رہی آپ اپنی بیوی کو اپنی پاہوں میں لیں اس کو بوسو کنار کریں اس کو پیار و محبت کریں اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ لیٹیں اسے گلے لگائیں اس کے جسم پہ ہاتھ پھیریں اس کو اس بات کے لئے تیار کریں آپ اور آپ بھی ریٹی ہو اور اس کو بھی ریٹی کریں عورت کی تقید میں بعض دفعہ نرمپن ہوتا ہے وہ جلدی ہم بستری کے لئے تیار نہیں ہوتی کیونکہ عورت ذات فطرتا شرمیلی بھی ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں حیاء کی وجہ سے کچھ کہنے ہی پاتی اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس کے بارے میں جو اتبہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو ایک جگہ ہیں جہاں اگر آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو بیوی کی خواہشات اور اپریں گے اور بیوی کے جذبات جاگ جائیں گے ایک تو جو پستان ہے جو عورت کے پستان ہے اوپر والا جہاں سے دودھ نکلتا ہے اگر مرک وہاں پر بیوی کے چھر کھانی کرے گا اس کو موں میں لے گا اس کو سک کرے گا تو اس صورت کے اندر بیوی کے جذبات جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپریں گے اور وہ ہم بستری کے لئے تیار ہوگی بیوی کے پستان کو چوسنا جو ہے وہ جائز ہے اگر آپ بیوی کے پستان موں میں لے کر رکھیں ہیں اور آپ کے موں میں دودھ آ گیا تو آپ فوراں دودھ کو تھوک دیں بس وہ کہاں کے نزدیک بیوی کا دودھ پینے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بیوی کا دودھ پینے سے موں میں چلے جانے سے موں کے اندر چلا جائے تو نکاہ نہیں ٹھوٹتا تو فرنکس آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے سٹیپ ہے اتباع فرماتے ہیں کہ بیوی کی جو مخصوص آزہ ہیں جو شرم گاہ ہیں وہاں پر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کو مسکلیں یا اس کو ہاتھ لگائیں تو اس صورت کے اندر بھی عورت کے اندر زیادہ شہرد بیدار ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کے لئے آمادہ ہوتی ہے اب عورت کا دل چاہ رہا ہے ہم بستری کرنے کو تو کیسے پتہ چلے گا کیونکہ عورت تو کہے گی نہیں کہ میرے ساتھ بھئی سیکس کرو میرے ساتھ ہم بستری کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیوی تو ہم سے کچھ کہتی نہیں ہے کہ میں مجھے آج دل چاہ رہا ہے میرے ساتھ ہم بستری کرو دیکھیں کچھ ادائیں ہوتی ہیں کچھ حرکات ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی بیوی کے سمجھیں اگر وہ آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ بوسو کنار کر رہی ہے اگر اس نے آپ کے سینے پہ سر رکھ دیا ہے اگر وہ آپ کے پاس کھیچی چلی آ رہی ہے اگر وہ انگڑائی لے رہی ہے یا آپ کے ساتھ لادو پیار دکھا رہی ہے اپنے جسم کے کچھ مخصوص آسا آپ کی طرف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے لئے رازی ہے اور سمجھ دیں کہ اس کا دل کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کی خواہش کو اب آپ پورا کریں تو فرنس ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے اگر ان میں سے کسی کا بھی دل دونوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہرہ سیکس کرنے کو یا ہم بستری کرنے کو تو براہ مہربانی زبادستی یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اسے جسم کا معاملہ بنا دیا ہے تو پھر یہ دل کا معاملہ ختم ہوگا آہستہ افتر افتر صرف جسم کا معاملہ ہی رہ جائے گا لیکن زندگی گزارنے کے لئے خوشکبہ زندگی گزارنے کے لئے دل کا معاملہ جسم کے معاملے سے زیادہ احمد رکھتا ہے جب دل کا معاملہ سیٹ ہوگا تو جسم کا معاملہ خود با خود سیٹ ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کا ٹاپک اپو اچھا رہا ہوگا